پرتیک سسنگ کی ادھیخشتہ سوین کرتے ہیں یہ رام نام کا کاریا رام نام کا پرچار رام نام کی مہمہ پرم پوچھ شریف سوامی جی مہاراج نے اپنے پنچ بھوتک شریر میں رہتے ہوئے ارم کی تھی نیم کے انترگت اس پنچ بھوتک دھام کا تیاغ کرنا تھا وہ تو اس ویدھاتا کے نیم کے انترگت گروہ مہاراج نے ویکیا پرندو گروہ مہاراج نے جو کاریا رام کیا وہ پنچ تت میں ان کا جن ولین ہونے سے ان کا کاریا نہیں رکھ گیا گروہ مہاراج کے گرند گروہ مہاراج کی وانی آج بھی گروہ مہاراج ہم سب کو ہمارا مارک درشن کروا رہے ہیں گروہ مہاراج کی وانی کا اگر صادق چندن کیا کرے وچار کیا کرے تو دو ہی ڈھنگ ہیں ایک ہیں شبد ارد کسی کو بھی سمجھا جاوے گے کوئی بھی ودوان تھوڑا سا بھی ویاکرن کا جانکار شبد ارد گروہ مہاراج کے گرندوں کو بڑی سگمتہ سے سمجھ سکتا ہے بڑی سگمتہ سے پرنتو جو گروہ مہاراج ہم سب کو اپنے دربار میں کھینج کر لے آئے اور بٹھا لیا ہے اب ان شبد اردوں کے پیچھے ان کا بھاو کیا ہے اب ان شبد ارد کے اوپر اور گہرائی میں کیا ہے ایک شلوک گروہ مہاراج کہا کرتے جو پراتن رشی مونی سنت مہاتمہ ہوئے ہیں ان کی جو وانی ہے وہ افتریت وانی ہے کوئی یوں ہی انہوں نے سن کر نہیں لکھا ہے اسے گو سوامی تلسیدہ پر شرنا گتی جو جن چاہے رگونات جی کے بچن ہے شری رگونات جی وشلو کے افتار کیا پر شرنا گتی جو جن چاہے پہلا تو یہ جو بھی جن میری شرن میں آنا چاہے گا سرپراتن پر شرنا گتی جو جان یدی تو پاپیوں سے بھی بڑا پاپی ہے گھور پاپ کرنے کیسا بھی کیوں نہیں ہے کرم دھرم میں کتنا بھی نمان ستر میں کیوں نہیں رہ چکا ہے پرنتو اب تجھے گرو گرپا ویشور شکتی کھینچ کر لے آئی ہے سسنگ میں اب کیا کیول سسنگ میں آگئے یہ شرنا گتی ہو گئی نہیں کیا سسنگ میں آ کر بیٹھ گئے دربار میں بیٹھ گئے اس کی شرن لے لی ایسا نہیں ہے شب درد بہت اچھا یہ شب درد ہے کہ آپ نے کہا میری شرن میں آ جا میں شرن میں آ کر بیٹھ گیا یہ کیول شب درد ہے اب اس کے پیچھے بھاپ کیا ہے پر شرنا گتی جو جن جاہے تیرا ہوں سو وشواس دلاوے مجھے وشواس دلاوے کہ میں اب تیرا ہوں تو میرا ہے تیرا ہوں سو وشواس سندر وشواس دلاوے مم پرن ہے اسے اپنانا میرا یہ پرن ہے بھگوان بھگوان نے کہا میرا یہ نیم ہے یہ پرن ہے شرن میں لے نر بھے بنانا بھگوان منن کرے سادق کیا کہا گرو دیو نے کیونکہ یہ گیان دکھاتے ہیں گرو دیو بن گرو ہوئے کے گیان بنا گرو کے یہ گیان نہیں ہو سکتا یہ پہلا نیم ہے جب گرو اس کا گیان دیتے ہیں تب سادق کو جیون کا یدھارت سمجھ آنے لگتا ہے تب بھرم اور سنش اس کے سماپ ہونے لگتے ہیں آج کا یہ پرسنگ رہے گرو مہراج نے کہا شرن میں آنا ہے اب شرن میں آنا کیسا ہے بھگوان کرشن نے ارجن کو بھی کہہ دیا ارجن کے سار تھی ہے اس کا رت ہانک رہے ہیں ہے پارت ایک میری ہی شرن میں تو آجا جب کی سارا یدھ ہو گیا بال کال سے لے کر اب تک ارجن بھگوان کی شرن میں تو ہے بھگوان اس کا رت ہانک رہے ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں ایک تو میری ہی شرن میں آ جا گیا اب آج ہمیں اور کوئی نیا گیان نہیں لینا ہے کوئی نیا گیان نہیں نہیں لینا اس پر منن کرنا ہے اور جنت کرنا ہے اور یتھارتہ سچائی کو سمجھنے کا پریت کرنا ہے عدیتی جن